ایک ٹینیجر بچے سے ہوتی ہے جس کا نام ہل لوٹسن ہے جو اپنے ڈیڈ کی پاس کھڑا ہے اور اس کے ڈیڈ اپنی لائف کی آخری پل جی رہے ہیں اپنی لائف کی بچے آخری پل میں اس کے ڈیڈ اس کی ماں سے شادی کرنا اپنی بہت بڑی غلطی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کو کبھی پیار میں نہ پڑھنے اور ہمیشہ سندر اور ہوت لڑکیوں کو چوس کرنے کے لیے بولتا ہے حلب بڑا اور جوان ہو گیا ہے اور اس کے ڈیڈ کے بولے لاسٹ ورڈس کا اس کے لائف پر بہت بڑا افکت پڑتا ہے اب وہ ایک چھوٹی سوچ والا آدمی بن گیا ہے وہ لڑکیوں کی بوڈیز اور ان کے لکھ سے اتنا زیادہ انفلینس ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی کسی لڑکی کی اصلی سندرتا کو کبھی دیکھی نہیں پاتا ابھی وہ ریگولر نو سے پانچ کی جوب کرتا ہے پر اس کے دن کا مین کام صرف ایک ہی ہے کلم میں جا کر روز نائی اور الگ لڑکیوں کو پانا اور انسم میں اس کا ساتھ دینے والا اس کا ایک فرینڈ موری کو ہے جس کی سوچ حل کی طرح بہت چھوٹی ہے اور وہ بھی لڑکیوں کی آوٹر باڈی سے انفلینسٹ ہے وہ بلو ایبریج ریپوٹیشن کا بندہ ہے جس نے ریسینٹلی اپنی گل فرینڈ کو پیرو کی انگلیوں کی عجیب شیپ ہونے کی وجہ سے بریک اپ کر دیا وہ دونوں کلم میں بیٹھ کے لڑکیوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اور تب ہی حل بولتا ہے کہ اس نے اپنے ایک ہاٹ نیبر جس کا نام جل ہے اس کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس رات وہ جل سے ملتا ہے تب جل حل کو کنٹینیو کرنے سے منع کر دیتی ہے پر جب حل جل کو بار بار سیکنڈ ڈیٹ کے لئے منانے کی کوشش کرتا رہتا ہے تب جل اس کو بتاتی ہے کہ اس کو حل کے لئے اٹرکشن فیلی نہیں ہوتا حل ایک بہت ایگو والا آدمی ہے اور اس کو جل کی یہ بات دل پر لگ جاتی ہے اگلے دن آفیس میں حل ایکسائیڈ ہے کیونکہ جس پرموشن کے لئے وہ بہت ٹائم سے ویٹ کر رہا تھا آج وہ اس کو ملنے والا ہے پر اس کا دن بہت زیادہ بیکار ہو جاتا ہے جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ پرموشن اس کے جگہ کسی اور کو مل رہا ہے بعد میں وہ ایک ایلیویٹر میں جاتا ہے اور وہاں اس کو پاپولر لائف کوچ ٹانی روبنس ملتا ہے وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی اچانک سے ایلیویٹر خراب ہو جاتی ہے اور بلڈنگ کی منیجمنٹ کو ان دونوں کو باہر نکالنے میں کافی لمبا سمجھ لگ جاتا ہے ایلیویٹر کو ٹھیک کرنے کے دوران ٹانی اور حل کو ایک دوسرے کو جاننے کا اچھا چانس ملتا ہے اب ان دونوں کی بات جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اردھ کے پوز کی طرح بلکل اپوزٹ ہیں ٹونی کو ایک لڑکی سے پیار ہے اور وہ اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے جبکہ حل اس سے اس کی گل فرنڈ کی ہوتنیس کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹونی کو حل کی لائف میں کوئی پیار نام کی چیز نہ ہونے کا پتا رگ جاتا ہے اور اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ سب حل کی چھوٹی سوچ کی وجہ سے ہے ٹونی ایک لائف کو چھونے کی وجہ سے حل کو ایک چھوٹی سو ایڈوائز دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کو کسی انسان کو ڈیٹ اس انسان کی انہر بیوٹی کے لیے کرنا چاہیے حل اس کے ایڈوائز کو ایسے لے لیتا ہے اور اس وجہ سے ٹونی حل کے اوپر اپنی ہپنوسس ٹیکنک یوز کرتا ہے لیکن حل کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا اور ایبریج لکس والی لڑکیاں بھی اس کو ہارڈ اور اٹریکٹیو دکھنے لگتی ہے اب اپنے آفیس کے باہر اس کو ایک لڑکی ملتی ہے جو اس کو اٹریکٹیو نیس میں دوس میں سے دس لگتی ہے وہ دونوں ایک ٹیکسی کو ساتھ میں روکتے ہیں اور رائیڈ کو شیئر کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں پورے سفر کے دوران حل اس لڑکی کے ساتھ فلٹ کرتا ہے اور اس کے خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے جب وہ رائیڈ کے بعد الگ ہونے والے ہوتے ہیں تو حل اس لڑکی کا نمبر مانگتا ہے جس سے وہ لڑکی تھوڑی سرپائز ہو جاتی ہے وہ لڑکی اپنا نام کیٹرینہ بتاتی ہے اور حل کے جانے سے پہلے وہ اپنا نمبر ایکشنج کر لیتے ہیں پھر حل ہمیشہ کی طرح مورکیوں سے کلم میں ملتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آج کیسے اس کو ایک ہارڈ لڑکی کا نمبر ملا اب کچھ سمیں بعد مورکو واش روم سے واپس آتا ہے اور اس کو کچھ عجیب لگتا ہے حل دو لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوتا ہے پر وہ لڑکیاں مورکیوں کو حل کے ٹائپ کی نہیں لگتی پر ایکچول میں وہ دونوں ایبریج سی دکھنے والی لڑکیاں حل کو کافی اٹریکٹیو لگتی ہیں ٹونے کے ہپنوسز نے حل کا لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ بلکل بدل دیا ہے اب مورکیوں حیران ہے اور اپنے دوست کو ان لڑکیوں سے دول جانا چاہتا ہے جنہوں نے حل پر شاید کوئی جادو کر دیا لیکن حل تو ان سندر لڑکیوں کو ڈانس فلور پر اکلا چھوڑنا ہی نہ جاتا حل کی نیور جل بھی کلم میں آتی ہے اور وہ بھی حل کو ان لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتا دیکھتی ہے اور حل کو لے کے اس کا ویو بھی چینج ہونے لگتا ہے اگلے دن حل ایک بھیڑ بھاروالی روڈ پر ڈرائب کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس کی نظر ایک سندر لڑکی پر جاتی ہے وہ اس کو اپنی لائف کی دیکھی ہوئی سب سے سندر لگتی ہے اب اس لڑکی کا نام روزی ہے اور ریالیٹی میں وہ ایک موٹی لڑکی ہے جو کہ حل کے ٹائپ سے بلکل اپوزٹ ہے پر حل کے نیو وزن کے دوران اس کو وہ لڑکی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اس کو فالو کرنے لگتا ہے اور کپڑوں کے سٹور میں پہنچ جاتا ہے وہ ڈریکٹلی روزی کے پاس جاتا ہے اور اس کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے اب شروع بات میں تو روزی کو لگتا ہے کہ حل اس کا مزاق بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کو زیادہ لوگوں سے تعریف پانے کی عادت تو ہے نہیں اب روزی حل کو اگنور کرتی ہے پر حل کے بار بار ایفرٹس کرنے سے اس کو لگتا ہے کہ حل ساتھ میں اس میں انٹرسٹڈ ہے وہ دونوں ایک لنچ ڈیٹ پر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں اور جانتے ہیں روزی بچوں کے ایک ہسپیٹل میں کام کرتی ہے اور وہ پیس کپس میں کام کرنا چاہتی ہے ویسے وہ دل کی بہت اچھی ہے اور موقع ملنے پر لوگوں کو مدد کرنا پسند کرتی ہے جو حل نے روزی کے بارے میں سوچا تھا اس سے زیادہ یہ بات حل کو امپریس کرتی ہے اب روزی مینو کی عادی سے زیادہ چیزیں آرڈر کر دیتی ہے اور یہ بات حل کو بڑی عجیب لگتی ہے کیونکہ اس کو تو ایسی لڑکیوں کے ساتھ ملنے کی عادت تھی جو پہلے ڈیٹ پر سیلٹ آرڈر کرتی تھی وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جس کمپنی کے لئے حل کام کرتا ہے روزی اسی کمپنی کے پریزیڈنٹ کی بیٹھی ہے جس سیٹ پر روزی بیٹھی ہوتی ہے وہ اچانک سے ٹوٹ جاتی ہے اور روزی نیچے فلور پر گر جاتی ہے اور حل کو لگتا ہے کہ روزی کے بیٹ کی وجہ سے قرصی ٹوٹی ہے پھر حل وہاں کے مینجر پر چیپ کولٹی کی قرصی یوز کرنے کے لئے چلاتا رہتا ہے ڈیٹ کے بعد وہ دونوں علاق ہونے والے ہوتے ہیں اور تب ہی حل روزی سے سیکنڈ ڈیٹ کے لئے پوستا ہے اور اس پرپوزال سے روزی خوشی سے رونے والی ہوتی ہے اگلے ڈیٹ پر حل روزی کو مارکیو سے ملواتا ہے مارکیو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ حل جیسا ایک آدمی ایسی لڑکی کو کیسے ڈیٹ کر سکتا ہے جب روزی آس پاس نہیں ہوتی تو مارکیوز کو گینہ بلاتا ہے اور اپنے دوست کو واپس ہوش میں آنے کو بولتا ہے لیکن حل روزی سے اتنا اٹریکٹ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے دوست کو اگنور کر دیتا ہے اب روزی حل کون بیمار بچوں سے ملوانے کے لئے اپنے ساتھ ہسپیٹر لے کے جاتی ہے جن کو وہ وہاں دیکھ ریک کرتی ہے وہ بچے حل کو بہت پیار سے ویلکم کرتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں ایسے بچے جو اپنے چھوٹی سیج میں بہت مشکلوں سے نکلے ہیں ان بچوں سے مل کر حل کو ایک الگی سیٹیفیکشن فیل ہوتا ہے جو اس کو آس تک ابھی ایکسپیرینس نہیں ہوا اب ایک اینڈیس نام کے چھوٹی لڑکی پر اس کو دھیان جاتا ہے حل کا فرینک نیچر ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کو انٹرٹین کرتا ہے اور بچے اس کو بہت پیار کرنے لگ جاتے ہیں اس بات سے روزی اور امپریس ہو جاتی ہے روزی حل سے بولتی ہے کہ تم بچوں سے ڈڑتے نہیں یہ چیز بچوں کے لئے بہت بڑیا ہوگی وہ ان کا کانفیڈنس بڑھائے گی اور اس سٹیٹمنٹ سے حل کا انفیوز ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اتنے پیارے بچوں سے کون ڈرے گا اس کے بعد روزی حل کے گھر جا رہی ہوتی ہے تو ان کو وہاں جل ملتی ہے اور جب جل کو پتہ لگتا ہے کہ روزی حل کی گل فرینڈیں وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو تھوڑا برا بھی لگتا ہے کہ حل اب اس میں تھوڑا بھی انٹرسٹن نہیں ہے حل روزی کو اپنے گھر بلاتا ہے اور روزی کو وہاں جانے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے وہ پہلے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ اس کے گھر نہیں گئی اس وجہ سے وہ تھوڑا نربس ہے پر حل اس کو اپنے جوک سے تھوڑا نارمل کرتا ہے اب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے پر تھوڑی دیر میں ماحول بدل جاتا ہے جب روزی بولتی ہے کہ وہ سندھا نہیں ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹس کو سچ بھی مانتی ہے پر حل اس کو سمجھاتا ہے اور روزی کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے بٹ روزی کو وہ سا برا لگتا ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ حل جھوٹ بول رہا ہے اور اس رات کا انڈ روزی کے بینہ کچھ بولے اور اس کے غصے میں وہاں سے جانے کے ساتھ ہوتی ہے حل کو نہیں پتا کہ اس نے کیا غلط بول دیا پر اس کے بارے میں وہ زیادہ دیر نہیں سوچتا اگلی صبح روزی اس کے گھر آتی ہے اور ایک کمپلیمنٹ کے اوپر اوبریکٹ کرنے کے لئے معافی مانگتی ہے آگے دکھاتے ہیں کہ وہ کافی ڈیٹس پر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اور اچھے سے جانتے ہیں اور وقت کے گزننے کے ساتھ ان کو پیار بھی ہو جاتا ہے پھر ایک دن دونوں روزی کے پیرنٹس کی گھر ڈینر کے لے جاتے ہیں جیسا کہ روزی کی ڈیڈ سٹیپ حل کے باؤس ہیں حل آس تھوڑا نروز دکھائی دیتا ہے تب وہاں ایک آکورڈ مومنٹ آتا ہے جب حل بولتا ہے کہ روزی کو اس کا فگر اس کی مام سے ملا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی سبھی چیزیں اور ڈینر بہت اچھے سے نکلتا ہے جب حل اور اسٹیپ اکلے میں ہوتے ہیں اسٹیپ بولتا ہے کہ حل اس کی بیٹی کو ڈیٹ اپنے کریر میں آگے بڑھنے کے لئے کر رہا ہے جواب میں حل اسٹیپ کو ایک بیکار ڈیٹ بتاتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ سب بول کر وہ اپنی بیٹی کو برا فیل کروارا ہے کہ جیسے کہ اس کو کوئی پیارے نہیں کرتا وہ اسٹیپ کو بلیم کرتے ہوئے بولتا ہے کہ اس کی وجہ سے روزی خود کو سندہ نہیں مانتی جبکہ وہ بہت سندر ہے اب یہ سن کر اس کا واس چپ رہ جاتا ہے اب حل اور روزی ہر کے گھر جاتے ہیں روزی نروس ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنی باڈی کو لے کر انسیکیور رہتی ہے لیکن حل اس کو ورڈ کی سب سے سندھا لڑکی کے جیسے فیل کرواتا ہے اور وہ دونوں ایک اچھی رات ساتھ میں سپینڈ کرتے ہیں اگلی صبح جل روزی کو ہال کے راستے میں موک کرتا ہوا دیکھتی ہے اور وہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ کیا ہوا ہوگا حل کا ایک اگلی لڑکی کے پیار میں پڑھنا جل کے ایگوں کو ہڈ کرتا ہے اور وہ حل کو اپروچ کرنا شروع کر دیتی ہے وہ حل کو ایک وائن کی بوٹل گفٹ کرتے ہوئے رات کو ساتھ میں ویڈیو گیمز کھلے کے لئے پوچھتی ہے پر حل اس کے آفر کو منع کر کے اس کو سرپائز کر دیتا ہے اب اگلی دن حل آفیس میں اپنی پریزنٹیشن کے ساتھ سبی کو امپریس کرتا ہے حل کی کریٹیویٹی اور پرسنلیٹی سے امپریس ہو کے اسٹریو حل کو اس کے ریسنٹ بوس سے بھی ہائیر پوزیشن کے لئے پرموٹ کر دیتا ہے ایک دن حل اور روزی حل کے فرنڈ والٹ اور اس کی گل فرنڈ تانے کے ساتھ ڈبل ڈیٹ پر جاتے ہیں ڈیٹ کے دوران وہ دونوں رالف سے ملتے ہیں جو کہ روزی کا ایکس بائی فرنڈ ہے اور پیس کارپس کا میمبر ہے رالف اور روزی تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں پر اس میں ہی رالف کو روزی بہت خوش دکھائی دیتی ہے اب اس سب کے دوران مرکیو ایکسپ نہیں کر پا تھا کہ اس کا دوست کیسے اتنی موٹی لڑکی سے پیار کر سکتا ہے وہ کسی بھی طرح ٹونی روبینز کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس سے پوست ہے کہ ٹونی نے اس کے دوست کے ساتھ کیا کیا ہے اب شروع میں ٹونی اس کے سوال کا جواب نہیں دیتا لیکن جب مرکیو اس سے زبردستی کرتا ہے پھر ٹونی مان لیتا ہے کہ اس نے ہل کو لڑکیوں کی انر بیوٹی دیکھنے کے لئے ہپنوٹائز کیا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس ہپنوسس کی اسٹیٹ کو ختم کرنے کے لئے مرکیو کو ہل سے بس ایک ٹریگر اسپیل شیلو ہل وانڈ سے گل بولنا پڑے گا دوسری طرف روزی ہل کو بتاتی ہے کہ اس کے ایکس بائی فرنڈ رالف نے اس کو چودہ مہنوں کے ایک لمبے پیس کافس مشن کے لئے کرباتی میں آنے کے لئے انوائٹ کیا ہے حالانکہ روزی اچھے کے لئے وہاں جائے گی پر حل یہ بات سن کے بڑا دکھی ہوتا ہے اور غصہ کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ روزی واپس رالف کے پاس جانا چاہتی ہے سدلنے روزی کے ویٹ سے ایک اور چیئر ٹوٹ جاتی ہے اب حل اس کی ہیلپ کرنے کے بعد مینجر سے چیپ سرویس پروائیڈ کرنے کی کمپرینٹ کرتا ہے جس سمیں حل روزی سے دور ہوتا ہے اس کو مرکیوں کی کول آتی ہے اور وہ اسی ٹریگر اسپیل کا یوز کرتا ہے لیکن جو اب تک ہوا اس کے بارے میں بتانے کا اس کو موقع نہیں ملتا اب اس اسپیل کی وجہ سے حل نورمن ہو جاتا ہے ان سب کے بارے میں ناپتہ ہونے کی وجہ سے وہ نوٹیس کرتا ہے کہ ریال روزی وہاں سیٹ پر بیٹھی ہے اور وہ کنفیوزن میں روزی کی طرف دیکھ رہا ہے اس کے کچھ پتہ لگنے سے پہلے ہی مرکیوں جلدی سے وہاں جاتا ہے اور اس کو جو ہوا وہ سب بتا دیتا ہے شروع میں تو اس کو لگتا ہے کہ اس کا فرینڈ اس سے جیلیس ہے اور مزاق کر رہا ہے لیکن تب ہی اس کو کیٹرینہ ملتی ہے اب ہپنوٹائز ہونے کے بعد ہل کو ملنے والی پہلی لڑکی کیٹرینہ ہی ہے کیٹرینہ کا فیس کنفرم کر دیتا ہے کہ ہل ہپنوٹائز ہونے کی وجہ سے جب بھی وہ روزی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مائنڈ رائیڈ سٹیٹ میں نہیں ہوتا پھر ہل پینک ہو کر اپنی گرل فرینڈ کو بینہ کچھ بتائے گھر آ جاتا ہے وہ اب واپس اسے ہپنوٹائز سٹیٹ میں جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ روزی کو پیار کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنی فیلنگز بھی چینج نہیں کرنا چاہتا اگلے کچھ دن وہ روزی سے ملنا وائٹ کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ٹونی سے ملنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ واپس اس ہپنوٹائز سٹیٹ میں جا سکے مان لیجئے ہل کی جگہ اگر آپ اس سچویشن میں ہوتے تو روزی کی طرف آپ کا کیا پروچ رہے تھا کیا آپ بھی ہل کی طرح پینک ہو جاتے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہوتا ہے کس دن بعد جل ہل کو ایک ریسٹران میں ڈینر کے لئے انوائٹ کرتی ہے ابھی اس کے ساتھ ہونے والے سب ایوینٹس کے بعد ہل جل کے ساتھ جانے میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے پر جل ہل سے اتنا انسسٹ کرتی ہے کہ وہ منا نہیں کر پاتا اب آخر کار ہل مان جاتا ہے اور دونوں ڈینر کے لئے بہا نکلتے ہیں پھر جل اس کو بتاتی ہے کہ ہل کے اچھے چینجز کی وجہ سے وہ اس سے امپریسٹ ہے جل ہل کو ڈیٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے پر ہل کا مائنڈ بس ایک ہی پرسن کے بارے میں سوچ رہا ہے اب جل کے اپروچ کرنے کی وجہ سے ہل کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہ سچ میں روزی سے پیار کرتا ہے پر تب ہی روزی اور اس کی فیملی اسی ریسٹرین میں آ جاتی ہے وہ اپنے بائی فرنڈ کو وہاں ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا دیکھتی ہے جو اس کو پچھلے کچھ دنوں سے اگنور کر رہا ہے وہ مان لیتی ہے کہ ہل جل کو ڈیٹ کر رہا ہے پھر ہل روزی کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کو پیچھان نہیں پاتا اور اس وجہ سے روزی کو اور بھی زیادہ برا فیل ہوتا ہے بٹ سچائی تو یہ ہے کہ ہل تب ہی روزی کو کال کرنے جاتا ہے وہ روزی کو کال کرتا ہے اور اس کو اپنی فیلنگز بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن روزی کال کرنے سے پہلے اس سے بریک اپ کر لیتی ہے اب کچھ دن گزر گئے ہیں جو کہ روزی اور ہل دونوں کریپ بہتی مشکل دینا ہے اب ہل کو روزی کی ڈیٹ سے پتا چلتا ہے کہ روزی کا ایکس بائی فرنڈ رالف واپس اس کے ساتھ لیشنزپ چاہتا ہے ہل روزی سے ملنے کے لئے ہسپیٹل آتا ہے جہاں وہ کام کرتی ہے پر وہاں اس کو کینڈنس ملتی ہے اس نے اس لڑکی کو پرفیکٹ فیس کے ساتھ پہلے دیکھا ہے جب وہ پہلی بار وہاں آیا تھا لیکن اب ہپنوسس کا اثر ختم ہونے کے بعد اس کو اس لڑکی کے فیس پر جلنے کے کافی نشان دکھائی دیتے ہیں پر پھر بھی اس لڑکی کی کانفرینس اور زندگی جینے کی حمد دیکھ کر ہل انسپیر ہو جاتا ہے اس لڑکی کی پرسنلیٹی ہل کے دل میں فیزیکل بیوٹی کو لے کر اس کی سوچ کو چینج کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے اب ہل کو پتا چلتا ہے کہ مورکیوں کی باڈی پر ایک ٹیل ہے جس کو آپریشن کر کے علاق کرنا پوسیبل نہیں ہے اور اس وجہ سے ہی ہمیشہ مورکیوں اپنے گرل فرینڈز کے ساتھ بیکار ریزن دے کر بریک اپ کر لیتا ہے ایک اچھا دوست ہونے کی وجہ سے ہل مورکیوں کو اس کی ابنورمیلٹی کو ایکسپٹ کرنے کے لئے منا لیتا ہے پھر ہل پیس کافز ریکریٹنگ آفیس جاتا ہے جہاں اس کو روز تو نہیں پر رالف ملتا ہے وہ ہل کو بتاتا ہے کہ روزی کے پیرنٹس اس کے پیس کافز کے مشن پر جانے سے پہلے اس کو فیرول دے رہے ہیں ہل رالف اور ملیکیوں پارٹی میں جاتے ہیں اور ہل روزی سے معافی مانگتا ہے روزی اس پر بہت غصہ ہوتی ہے پر وہ اس سے پیار بھی بہت کرتی ہے اور وہ اس کو کبھی بھولا نہیں سکتی وہ دونوں ساتھ آ جاتے ہیں اور لوگ ان کے لئے چیئر کرتے ہیں اور پھر ہل اپنی گلپرنٹ کو گودی میں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اس کو اٹھانے ہی پاتا اور روزی ہل کو گود میں اٹھا لیتی ہے لاسٹ سین میں ملیکیوں کو بھی ایک لڑکی مل جاتی ہے جو اس کی ٹیل ہونے کا پتہ ہونے کے بعد بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے وہ سنسیٹ کے سین کے ساتھ واک کر رہے ہوتے ہیں اور ملیکیوں اپنی ٹیل ہی لارا ہے اور دوستو یہاں پر یہ موبی ختم ہوتی ہے